دوستو ساری خبر پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد all notification پر کلک ضرور کریں سلام نمستے سترکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا غرافی کا وار اپ ڈیٹ آج کا پہلا اور آخری دوبارہ کوئی وار اپ ڈیٹ نہیں آئے گا یہ چھٹی ریپورٹ آ رہی ہے آدمی ہوں روبار تھوڑی نہ آپ کی دعاوں سے جتنا کام کر سکتا ہوں اتنا ہی کر سکتا ہوں پہلے تین تین منٹ کی ریپورٹ ہوا کرتی تھی دیر سال پہلے اب یار بھائیہ بیس بیس منٹ کی ریپورٹ ہوتی ہے اور بیس منٹ میں چالیس خبریں بھی ہوتی ہیں تھوڑا سا رحم کیا گیجے ایک بھی جھٹی نہیں لیتے ہیں لیتے بھی ہیں تو آپ ہماری ایسی تیسی کر دیتے ہیں خیر کوئی بات نہیں ہے آپ کے سامنے بتاتا ہوں روس سہم گیا ہے روس کا برا حال ہو گیا ہے پرشان ہو گیا ہے میں نے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ روس کے اندر آگ لگ رہی ہے روس کے اندر بڑے حملے ہو رہے ہیں روس چھپا رہا ہے آخر کار روس کے جب دو پرمانو بومبر تباہ ہوئے تو روس پوری طرح سے سہم گیا ابھی روس سبھل نہیں پایا تھا کہ بیلگاروڈ اور روس کے موسکو کے اندر تک پھر سے بڑا حملہ ہو گیا جس سے روس بھوئی طرح سے سہم گیا یوکرین نے ایک راکٹ داگا روس کے ڈونیس کے علاقے میں جا کر وہ عام لوگوں کے گھروں پر گرا جس میں ایک مہیلہ ماری گئی دیکھئے پھر اس حملے کے بعد اسی ڈونیس پر پھر سے یوکرین نے تین سے چار میزائلے داگی جس میں تین ناغلی کو پھر موت ہوئی دیکھئے درد villagesی ببا ساید کنگ will موسیقی اس حملے کے بعد روس کے اندر کسک کا علاقہ ہے کسک جی ہاں اس کسک کے علاقے میں روس کی ایئر فیلڈ ہے جیٹ پہاں سے اڑان بھرتے ہیں اس ایئر بیس پر حملہ کیا یوکرین نے موسیقی دیکھ رہے ہیں یوکرین کتنا گھاتک حملے کر رہا ہے کیونکہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ پھر اسی کے بعد دونیس پر دوبارہ سے یوکرین نے حملہ کیا جس میں کئی میزائل کئی توپے داگی ہیں یوکرین نے دیکھئے اس کے بعد حال کیا ہوا اب اس کے بعد موسکو لے کے چلتا ہوں روس کے سیدھا اندر راجدھانی موسکو میں موسکو میں ایک کار میں آگ لگی وجہ روس نے چھپائی ہے لیکن فوٹیج خطرناک آئی ہے ارے رائم کریا بھائی واہ دیکھئے وہیں دوستو یون کے اندر امریکہ اور رشیہ نے ایک دوسرے پر ہی الزام ٹھوک دیا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور رشیہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جنگ کو یہ روکنا نہیں دونہ ہی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جنگ کو نہیں روکنا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا یہ جنگ کو روکنا نہیں چاہ رہا ہے تو یہ سب تو تو میں میں وہاں ہو رہی ہے آپ نے کیا سوچا ہم نے سوچا کہ آخر اچانک یوکرین اتنے گھاتک اور بڑے حملے کیسے کر رہا ہے ایسی کون سی شکتی اس کے پاس آ گئی ہے ڈر نہیں لگ رہا ہے اس کو تب ہم نے جب ریسرچ کیا تو ایک ریپورٹ آئی ایک دم تازہ اور ہمارے سوتروں نے ہم کو یہ بتائی کہ یہ بھائی بات ایسا ہے ایک بات آپ کو اور اچھی بتائیتا ہوں جو رشیا کے اندر موجود ہیں کچھ ایسے لوگ جو ہم سے لنگڈ ہیں ہمارے لیے تھوڑا بہت کام کر دیتے ہیں اور جنرلسٹ ہیں پتگار ہیں ان سے ہمارے بہت رضا گرافی کا جال بہت لمبا پھیلا ہوا ہے الحمدلہ آپ کی دعا سے الحمدلہ تو انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں وہ فٹیج بھیج دیتے ہیں سیدھا ہم کو سیدھا فٹیج اب فٹیج میں آپ کو دکھا ہوں تو آپ کے پیٹ میں در دو جاگا کیونکہ میں نہیں آپ کو گندی آئر دالی ہے یہ ثبوت کی پروف کی وہ دکھا تو دوں گا آپ کہیں گے سورس اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا رضا گرافی خود ایک سورس بن چکا ہے آپ کے دعا سے اور اللہ کے کرم سے کیونکہ اگر میں سورس بتانے لگ جاؤں کہ میں نے فلانے دوست کے فلانے رشتدار سے جو کی فلانے رشن ٹی وی چینل میں کام کرتے ہیں ان کا ڈریکٹ کانٹیکٹ نمبر لیا ہوا ہے تو دوستو سارے راز نہیں کھولے جا سکتے آپ کا رضا گرافی خود ایک سورس ہے آپ کو بتا دے کہ جب ہم نے ریچارچ کیا کہ بھائی یہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کے بعد اتنی طاقت آ گئی ہے یہ اتنا نیڈر ہو کے حملہ کر رہا ہے رشیہ پر سکرین پر یہ ریپورٹ ہے اس وجہ سے حملہ کر رہا ہے پولینڈ کے ڈیفینس سسٹم جو کافی خطرناک اور حیبتناک ہیں ڈیفینس سسٹم صرف تصویر کو دھان سے دیکھ لیجئے اس ریپورٹ کے اندر اس ریپورٹ میں جو ڈیفینس سسٹم ہے جو راکٹ ٹائپ میں لگی ہوئے اور جو کی ایک سمجھ لیجئے ٹینک کے اوپر لگی ہے تینات ہے یہ پولینڈ کا سب سے خطرناک ڈیفینس سسٹم ہے جو کی یوکرین میں تینات ہے اسی وجہ سے یوکرین کی سینہ بے خوف ہو کر روس پر حملہ کر رہی ہے کہ اس وقت روس کمزور ہے حملہ ہم پر کرے گا بھی تو ہمارا ڈیفینس بھی اس وقت کافی مضبوط ہے وہیں امریکہ کے سپوک پرسنڈ نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو روس کے اندر تک گھس کے حملہ کرنے کو نہیں اکسا رہا ہے لیکن امریکہ یوکرین کی آزادی چاہتا ہے اب یہ بیان ایسا کیوں دینا پڑ گیا امریکہ کو کیونکہ روس کے اندر تک حملے ہو رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا روس کے اندر تک حملے کر رہا ہے اور یہ بقیتی جو مار رہا ہے امریکہ یہی سسور کا ناتی لمبے دوری کی مار کرنے والا ہاتھیار اس کے ہاتھ میں دیئے ہے روس کے اندر حملہ ہو رہا ہے تو یہ صفائی دے رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ روس کے اندر تک حملے کرے اب اس کے بعد روس نے کے اے فیفٹی ٹو اور ایم آئی ٹونٹی فور اٹیک ہیلکاپٹر کا استعمال کر کے یوکرین پر حملے کیے ہیں موسیقی موسیقی یوروپ کا اے دیش ہے مونتے نیگرو جی ہاں یہ اس کا میپ ہے بھائیو اس دیش نے بڑا کام کر دیا ہے اس دیش نے دیش کے رکشہ بجٹ میں سے گیارہ پرسنٹ یوکرین کو دے دیا ہے گلو بھائیہ لڑو اس مصیبت کے بیچ پاکستان تھوڑا سا نکل کر آگے آیا ہے اور چار لاکھ پچاس ہزار ٹن کا اپروول دیا ہے کہ ہم جو ہے گے ہوں روس سے چار لاکھ پچاس ہزار ٹن گے ہوں ہم رشیہ سے ایمپورٹ کریں گے دوست سب سے زیادہ بھارت ایراک سے تیل لیتا تھا اس کے بعد سعودی سے اس کے بعد رشیہ سے اب پچھلے دو مہینے سے کہانی اُلٹی ہو گئی ہے اب سب سے زیادہ تیل بھارت رشیہ سے لے رہا ہے دوسرے نمبر پر ایراک سے تیسرے پر آ گیا ہے سعودی تو یعنی ٹاپ ہم اپنے دوست رشیہ سے لے رہے ہیں بینہ کسی خوف کے آپ کو یاد ہے کہ پانچ سو چیزوں کی لسٹ روس نے بھارت کو دی اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت ہمیں یہ پانچ سو چیزیں پروائیڈ کروا یہ ہماری بھارت سے اپنے دوست سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے ایسے میں بھارت نے اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے کھیل کھیل دیا ہے امریکہ نیٹو بھارت پر پابندی لگاتے یا کچھ آڑی تیڑی بات بولتے بھارت کے ویدیش منتری نے کہا ہے پہلے ہی کھیل کھیل دیا ہے کہ یہ جو لسٹ بھیجی ہے یہ ابھی نہیں بھیجی یہ تو جنگ سے پہلے ہی بھیجی تھی اور اس پر تو بات ہم بہت پہلے سے کر رہے تھے آئے یار اسی لیے تو ویدیش منتری کہیں اپنے بہت جبردست لگتے ہیں اس معاملے میں مطلب ابھی بھیجی ہے ریپورٹ اور ابھی بھیجی ہے ریکویسٹ لیکن بھارت اپنے دوست کی مدد کرنے کے لئے اس قدر تیار ہے کہ ٹھیک ایک میٹھا جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے تو بولیں گے اب روس نے جب سارے خطرناک حملے دیکھے اپنے اوپر تو پھر سے روس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور یوکرین کے بچے کچے جو الیکٹریسٹی پلیٹفارم تھے جہاں آپ سمجھ دیجئے جنریٹر تھے اور جہاں جو بجلی گھر تھے بچے کچے ان پر کروز میزائل داگ دی وہیں یوکرین نے مان لیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ابھی تک ایک بھی بیلیسٹک میزائل ایران نے رشیہ کو نہیں دیا ہے اور یہ اس لیے ہوا ہوگا کیونکہ ایران کے اندر کے حالات کافی خراب ہیں انٹرنل پولیٹکس کافی بگڑی ہوئی اور انٹرنیشنل دباؤ بھی ایران پر بنا ہوا ہے وہیں یوروپ یونین ایک بڑی مدد ہیومنٹیرین ایڈ کے نام پر دیرے والا تا گئی ہے اب پوسپونڈ ہو گیا ہے مام ل اور ہنگری بلکل نیوٹرل ہے اور اگر اصلی بات اندر کی بتا دو ہنگری کا جکاو روس کی طرف تھوڑا زیادہ ہے اور ہونا بھی چاہیے جن جن دیشوں نے روس پر پابندی لگائی تھی وہ دیش گریبی ریکھا پر جا یوکرین نے آزاد کیا ان کی تصویر میرے پاس ہیں دیکھئے روس ڑی بیگی μی اگر گر ڈی بیگی موسیقی موسیقی مام تیوٹا سیم پریویت دانیلسکو پریویت سو خرشو زدارو سکرہ بودھو دومہ روس پر گھاتک حملہ تو ہوا ہے اکمزور بھی رشیا پڑا ہے اس وقت سہما بھی ہوا ہے لیکن ان سب کے باوجود روس نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کی ملیٹری انسٹرکچر پر حملے کرتے رہیں گے اور ایک ریپورٹ اور جو ٹائٹل پر آپ نے دیکھا ہے کہ روس سہما ہوا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یوکرین نے روس کے اندر حملہ کیا اور اس کے جو ایئر فیلڈ ہے اس پر جب حملہ شروع کر دیا تو ویلا دمیر پوتین خود سکتے میں آگیا اور ٹینشن میں ہے اور اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یوکرین روس کے اندر حملہ کر رہا ہے کل توکتر یہ روس یوکرین میں گھس کر رہا تھا اب پیچھے آتے آتے ہار ہی ہو گیا ہے کہ روس کے اندر حملے ہو رہے ہیں تو روس یعنی ویلا دمیر پوتین اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے توچ میں پڑ گئے ہیں اور اس وقت کافی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا سہما ہوا ہے ادھر یوکرین نے جانکاری دی ہے کہ ہمارے یوکرین میں جتنے بھی اسپطالوں میں سرجری پلان کی گئی تھی پیشنٹس کی ان سبھی سرجری اور آپریشن کو پاسپونڈ کر دیا ہے کچھ ٹائم کے لیے کیونکہ بجلی ہی نہیں ہے تو کہاں سے کریں گے آپریشن چلیے اب میں آپ کو اوڈیسا کا علاقہ دکھا داؤں یہ دیکھئے پورا ہی اندھیرہ ہے گپ ہے جن علاقہ اور شہروں میں زندگی میں کبھی لائٹ نہیں گئی وہاں اندھیرہ چھایا ہوا ہے روس کے حملوں کے بعد اب رضا گرافی آپ کو ایک جھٹکہ دے گا سورس نہیں بتاؤں گا یہ دیکھئے تصویر سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو نہیں آیا ہے سمجھ میں تو آپ کو دع دوں زیڈ کا سائن نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اور روس کا جھنڈا ہے اور اوپر اسرائیل کا جھنڈا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے کئی سینک ایسا نہیں کہیں گے اسرائیل کے کئی سینک روس کی سینہ میں شامل ہیں اور روس کے لیے لڑ رہے ہیں ادھر دوستو سکسے بڑی خبر یوکرین کے فورن مینسٹر نے بھارت کو کھری کھوٹی سنائی ہے اور بہت کچھ کہہ ڈالا ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے بھارت کو یوکرین کے فورن مینسٹر نے سناتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو جو سستا تیل مل رہا ہے یہ اس جنگ کی وجہ سے مل رہا ہے جس کے فائدے بھارت اٹھا رہا ہے اور بھارت کو اگر اور سستا تیل اسی طرح سے چاہیے تو ہمیں اسی طرح سے اور مرنے دینا ہوگا یعنی ایک تنز کیا ہے تانہ مارا ہے اور آگے انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے امید یہ کرتے ہیں کہ یوکرین میں جو روس کر رہا ہے اس کو وہ آپریشن کہہ رہا ہے تو بھارت اپنا رکھ کلیر کرتے ہوئے روس کے اس آپریشن کو جنگ کہے ہملا کہے اور کہے کہ یوکرین کے ساتھ گلت ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں موڈی سے مدد مانگتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی اس جنگ کو رکوانے کے لیے کچھ کرے اور روس کو روکے وہیں یہ ڈی ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے آگے یہ بھی کہا تھا انہوں نے یعنی یوکرین کے ویدیش منتری نے کہ جو 18000 بھارتی چھاتر واپس گئے ہیں اس جنگ کے بعد ہم ان کو بلائیں گے مل کر یہاں پر دیوالی منائیں گے اور وہ بھارتی 18000 چھاتر ہیں وہ یہی کا حصہ ہے لیکن بھارت ہمارا ساتھ دے یہ ہماری منوکامنا ہے روس کے ویدیش منتری نے ویڈیو میں سامنے آگے کہا ہے جو کہ آپ کے مونیٹر پر رکھ رہا ہوں آپ سمجھئے انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے نیچے translation چل رہا ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی رشیان اس لئے translation پڑھئے اور سمجھئے روس کے ویدیش منتری نے سرگئی لاورپ نے کہا ہے کہ جو ویدیش ہے جو خاص کر جو نیٹو ہے یہ جو ہے روس کے لئے سیدھا خطرہ ہے اور ویسٹ چاہتا ہے کہ نیوکلئر پاور والے دیش ہم سے لڑ جائیں ہم بھی نیوکلئر والے ہیں اور اگر نیوکلئر دیش آپس میں بھیڑیں گے تو یہ پوری دنیا کے لئے ایک بڑا خطرہ ہوگا یوروپ کے دیشوں نے جی سیون نے مل کر روس پر پر پرائز کیپ لگا دیا ہے جس کے بعد روس اپنا ہی گیم لے کے آ رہا ہے روس ایک نیا سسنم بنا رہا ہے ایک پرائز فکس کر دے گا یوروپ ہو یا کوئی اور دیش ہو ہم اتنے سے کم اور اتنے سے اوپر میں اندھن تیل نہیں بیچیں گے یہی تو روس کا دماغ ہے بھئیہ وہیں روس کے نئے سینکوں کو اپگریٹ کر دیا گیا ہے یہ دیکھئے تازہ تصویریں روس کے سینکوں کو خطرناک ایڈوانس ٹینک ٹی نائنٹی ٹینک دے دیے ہیں لگ بگ دو سو ٹینک روس کی سینہ کو دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹینک یوکرین میں کیا تباہی مچاتے ہیں ایک بار پھر سے پولینڈ کی طرح جیسے پولینڈ میں یوکرین کا ڈیفینس سسٹم کا روکٹ جا کر گرا تھا اور بہت چیخ رہا تھا تالیا مار مار کر اور الزام رشیہ پر لگا رہا تھا مولڈوہ ایک الگ دیش ہے مولڈوہ میں یوکرین کا ڈیفینس سسٹم کا روکٹ جا کر گرا ہے دیکھئے یہ ہے فوٹو جس کے بعد جو ہے یوکرین کی گھگی بندی ہوئی ہے اور آپ سمجھ لیجئے کہ آس پڑوس میں جو روکٹ جا کر گر رہے ہیں اسی محنوس کے گر رہے ہیں اور الزام رشیہ پر لگتا ہے در روز کے رکشہ منتری نے کہا ہے کہ زیپروزیا نیوکلئر پاور پلانٹ پر یوکرین حملہ کر کے نیوکلئر ٹیررزم بھیلا رہا ہے پولینڈ کا بارڈر ملا ہوا ہے یوکرین سے اور اسی پولینڈ میں امریکہ نے اپنے 700 ٹینک اتار دی ہیں ہمی بھی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک اور کتنی اہم ریپورٹ ہے نہیں دیکھیں گے دونے نقصان ہو جاتا 700 جی ہاں پہلیا یہ بیچ امریکہ کا ہتیاروں سے لیس پہنچا ہے یو ایس آرمی پولینڈ میں موجود ہے جنگ کا یہ خطرناک اشارہ ہے اگر پولینڈ کے ذریعے زمینی راستے سے یوکرین کی سینہ کے ساتھ امریکی سینہ مل جائے تو اس کے لئے اس کو سمائے نہیں لگے گا اور روس کے لئے یہ کافی بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ جنگ ورلڈ وار کی طرح ہو سکتی ہے ادھر یو این کے اندر یہ تصویر دیکھئے یو این کے اندر روس کے خلاف بیانبازی ہو رہی تھی روس کے انوائے اسی بیانبازی کے بعد اٹھ کر چلے گئے وہیں یوکرین نے رشیانس کو ڈرانے کے لئے یہ ویڈیو جاری کیا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے تباہ شدہ گاڑیاں ٹینک آم ویکل نظر آ رہے ہیں دیکھئے دو ڈیس پر سگین ڈیس پر 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 موسیقی